امت اس وقت زوال کی کیفیت میں ہے تو زوال کی کیفیت میں جب امت ہوتی ہے تو اس کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے وہ ڈرنے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی آہ کیسے باہر نکالا جائے امت کی نفسیات کو کیسا کیسے طاقتور بنایا جائے کہ تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے ارشاد اس میں مختلف طریقے ہیں لیکن ایک طریقہ جو بہت آسان ہے قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جو شخص جتنا اس قرآن مجید سے وابستہ رہے گا اس کا دل اتنا ہی روشن ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر اتنی ہی ایمان کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا نسخہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ان نے دکھایا جائے اور اس کی وہ باتیں جو آج کی سائنچ اور ٹکنالوجی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں جو قرآن مجید میں بھی اس کا اظہار ملتا ہے تو یہ جو عقل کی دلیل ہے اور شعور کی دلیل ہے اور لوگوں کو مختلف چیزوں کا کمپیر کر کے ان کا موازنہ کر کے ان کو راستہ بتانا سمجھانا اور یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اختیار کرتے رہے اور صالحین اپنے اپنے زمانوں میں اختیار کرتے رہے ہم پر یہ فریضہ جو ہے وہ لازم ہے اور ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں کہہ سکتے جو اللہ القدیر الخبیر پر یقین لگتا ہے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے اس اعتبار سے قرآن وہ جوہر ہے جس کے اندر سچ چشمہ قوت ہے حیات کا کہ جس کو ہم حاصل کریں جس کو پڑھنے کی کوشش کریں جو شخص پڑھتا نہیں ہے یقیناً وہ اندھیرے میں رہتا ہے اور اندھیرے میں رہنے والے کسی بھی شخص کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس روشنی کو قرآن مجید کی اس روشنی تو لوگوں تک پہنچائیں جتنا پہنچائیں گے جتنا اس کیلئے محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے راستے اتنا ہی کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ